السلام علیکم میں سفیرم اسلام اور آج میں آپ کے سامنے کتاب لے کر آئی ہوں کتاب کا نام ہے مقاشفت القلوب اور عزت الاسلام امام محمد قزالی قدر شاہ شرح العزیز اس کتاب میں میں پیش نمبر پورٹی ٹو یہ پڑھ کر سناؤں گی عزباللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باپ ٹو خوف الہی جناب اللہمہ ابو اللہ سرحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ساتھوے اسمان پر اللہ کے ایسے پرشتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالی نے جب سے پیدا کیا ہے برابر سجدے میں ہیں اور اللہ تعالی کے عذاب سے انتہائی خوف زدہ ہیں قیامت کے دن جب وہ سجدہ سے سر اٹھائیں گے تو کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے ہم تیری کما حق کہو عبادت نہیں کرسکے اللہ تعالی کا فرمان ہے یہ فرشتے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جس چیز کا انہیں حکم دیا گیا ہے وہی کرتے ہیں اور ایک پل بھی میری نافرمانی میں نہیں گزارتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کے خوف سے کابتا ہے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں فقایت ایک نوجوان ایک عورت کی محبت میں گرفتار ہو گیا وہ عورت کسی کافلہ کے ساتھ باہر کے سفر پر روانہ ہو گئی جوان کو جب معلوم ہوا تو وہ بھی کافلے کے ساتھ چل پڑا جب کافلہ جنگل میں پہنچا تو رات ہو گئی رات کو موں نے وہی پڑاؤ کیا جب سب لوگ سو گئے تو وہ نوجوان چکے سے اس عورت کے پاس پہنچا اور کہنے لگا میں تجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور اسی لئے میں کافلی کے ساتھ آ رہا ہوں عورت بولی چاہ کر دیکھو کوئی چاہ تو نہیں رہا ہے جوان نے مارے خوشی کے سارے کافلہ کا چکر لگایا اور واپس آ کر کہنے لگا کہ سب لوگ بے خبر پڑے سو رہے ہیں عورت نے پوچھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے کیا وہ بھی سو رہا ہے جوان بولا اللہ تو نہ کبھی سوتا ہے نہ ہی اسے کبھی انگ آتی ہے تب عورت بولی لوگ سو گئے تو کیا ہوا اللہ تو جاگ رہا ہے ہمیں دیکھ رہا ہے اس سے ڈرنا ہم پر فرش ہے جوان نے جیسے ہی عباس سنی خدا کے ڈر سے کانپنے لگا اور برے ارادے سے توبہ کر کے گھر واپس چلا گیا کہتے ہیں کہ جب وہ جوان مرا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا سناو کیا گزری جوان نے جواب دیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے خواب سے ایک گناہ کو چھوڑا تھا اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے میرے تمام گناہوں کو بخش دیا حکایت مجمع اللطائف میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک کسیر آیار زیادہ اولاد والا عابد تھا اسے تنگ دستی نے گھیر لیا جب بہت پریشان ہوا تو اپنی عورت سے کہا جاؤ کسی سے کچھ مانگ کرلا عورت نے ایک تازر کیاں جا کر کھانے کا سوال کیا تازر نے کہا اگر تو میری آرزو پوری کر دو تو جو چاہے لے سکتی ہو عورت بیچاری چپ چاپ خالی ہاتھ گھر لوٹ آئی بچوں نے جب ماں کو خالی ہاتھ دیکھا آتے دیکھا تو بھوک سے چلانے لگے اور کہنے لگے امی ہم بھوک سے مر رہے ہیں ہمیں کچھ کھانے کو دو عورت دوبارہ اسی تازر کیاں لوٹ گئی اور کھانے کا سوال کیا تازر نے پھر وہی بات کی جو پہلے کہہ چکا تھا عورت رضا مند ہو گئی مگر جب یہ دونوں تخلیہ میں پہنچے تو عورت خوف سے کھاپنے لگی تازر نے پوچھا کس سے ڈرتی ہو اس نے کہا میں اس رب علم ایزل کے خوف سے کھاپتی ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا تب تازر بولا جب تم اتنی تنگ دستی اور مفلسی میں بھی خدا کا خوف رکھتی ہو تو مجھے بھی اللہ کے عجاب سے ڈرنا چاہیے یا کہا اور عورت کو بہت سا مال و منال دے کر عزت کے ساتھ روانہ کیا اللہ تعالیٰ نے پیغمبر وقت موسیٰ علیہ السلام پر وحی پھیجی کہ فلا ابن فلا کے پاس جاؤ اور اسے میرا سلام کہہ دو اور کہنا کہ میں نے اس کے تمام بناہوں کو ماف کر دیا ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اس تازر کے پاس آئے اور پوچھا کیا تم نے کوئی عظیم نیکی انجام دی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے تمام بناہوں کو ماف کر دیا ہے اور جواب میں تازر نے اوپر بیان کیا وہ سارا واقعہ کہہ سنایا حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرمانِ الٰہی ہے میں اپنی کسی بندے پر دو خوف اور دو عمل جمع نہیں کرتا جو شخص دنیا میں میرے عذاب سے ڈرتا ہے میں اسے آخرت میں بے خوف کر دوں گا لیکن جو دنیا میں میرے عذاب سے بے خوف رہتا ہے میں اسے آخرت میں خوف صدا کروں گا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو ایک اور میں ہیں اگر تم مومن ہو تو لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور خشیتِ الٰہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب قرآن مزید کی کوئی آیت سنتے تو خوف سے بے خوش ہو جاتے ایک دن ایک دن کا ہاتھ ملے کر کہا کاش میں ایک دن کا ہوتا کوئی قابلے ذکر چیز نہ ہوتا کاش مجھے میری ماں نجنتی اور خدا کے ڈر سے اپنا خدا کے ڈر سے آپ اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کی چہرے پر آنسوں کے بہنے کی وجہ سے دو کالے نشان پڑ گئے تھے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خوف خدا سے روتا ہے وہ جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا اسی طرح جیسے کہ دوز دوبارہ اپنے تھنوں میں نہیں جاتا تقائقل اقبار میں ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لائے جائے گا جب اس کی اعمال تولے جائیں گے تو برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا چنانچہ اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم ملے گا اس وقت اس کی پلکوں کا ایک بار اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے رب زلزلال تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کے ڈر سے روتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے اور میں تیری خوف سے رویا تھا اللہ تعالیٰ کے دریائے رحمت جوش میں آئے گا اور اس شخص کو ایک اشکبار بال کے بدلے جہنم سے بچا لیا جائے گا اس وقت حضرت زبریل علیہ السلام پکاریں گے فلا بن فلا ایک بال کے بدلے نزات پا گیا ہدایت الہدایہ میں ہے کہ قیامت کے دن جب جہنم کو لائے جائے گا تو اس سے حیبتناک آوازیں نکلیں گے جس کی وجہ خبرائیں گے جب لوگ جہنم کے قریب آئیں گے تو اس سے سخت غرمی اور خوفناک آوازیں سنیں گے جو پانس سال کے سفر کے دوری سے سنائی دیتی ہوں گی جب ہر نبی نفسی نفسی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کہہ رہے ہوں گے اس وقت جہنم سے ایک بہت بلند آنک باہر نکلے گی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف بڑھے گی آپ کی امت اس کی مدافعت میں کہے گی اے آگ تجھے نمازیوں صدقہ دینے والوں روز داروں اور خوف خدا رکھنے والوں کا واسطہ واپس چلی جا مگر آگ پرابر بڑھتے چلی جائے گی تب حضرت زبریل علیہ السلام یہ کہتے ہوئے کہ جہنم کی آگ امت محمد کی طرف بڑھ رہی ہے آپ کے خدمت میں پانی کا یہ ایک پیالہ پیش کریں گے اور ارز کریں گے اے اللہ کے نبی اس سے آگ پر چھیتے مارئے آپ آگ پر پانی کے چھیتے ماریں گے تو وہ آپ فوراں بچ جائے گی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ السلام زبریل سے اس پانی کے بارے میں پوچھیں گے زبریل کہیں گے حضور یہ خوف خدا سے رونے والے آپ کے گنہگار امتیوں کی آنسو تھے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں یہ پانی آپ کے خدمت میں پیش کروں اور آپ اس سے جہنم کی آگ کو بجھا دے حضور پاک صلی اللہ علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ مجھے ایسی آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے رونے والی ہو اے میری دونوں آنکھیں میرے گناہ پر کیوں نہیں روتی ہو میری عمر برباد ہو گئی اور مجھے معلوم بھی نہ ہوا عدیت شریف میں ہے کوئی ایسا بندہ مومن نہیں جس کی آنکھوں سے خوف خدا سے مکی کے پر کے برابر آنسو بہیں اور اس کی گرمی اس کے چہرے پر پہنچے اور اسے کبھی جہنم کی آگ چھوئے جنام محمد بن المنظر رحمت اللہ علیہ جب خدا کے خوف سے روتے تو اپنے داڑھی اور چہرے پر آنسو ملا کرتے اور کہتے میں نے سنا ہے کہ وضوط کے جس حصے پر آنسو لگ جائیں گے اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی ہر مومن کے لئے ضروری ہے کہ وہ عذابِ الہی سے ڈرتا رہے اور اپنے آپ کو خواہشاتِ نفسانی سے روکتا رہے فرمانِ الہی ہے پس جس کسی نافرمانی کی اور دنیا کی زندگی کو سب پچھ جانا اس کا ٹھکانا جہنم ہے اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے رہے مقام سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک دیا تو اس کی پناہ گاہ جنت ہے جو انسان عذابِ الہی سے بچنا چاہے اور سواب اور رحمت کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ دنیا کی مصیبتوں پر صبر کرے اللہ کی عبادت کرتا رہے اور گناہوں سے بستا رہے ظہوریاز میں ایک حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں داقل ہوں گے تو فرشتے ان کے سامنے ترہ ترہ کے نیمتیں پیش کریں گے ان کے لئے فرش بچھائیں گے ممبر رکھے جائیں گے اور انہیں مختلف قسم کے کھانے اور فل پیش کیے جائیں گے اس وقت جنتی حیران بیٹھے ہوگی اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندوں حیران کیوں ہو یہ جنت تاجب کے جگہ نہیں ہے اس وقت مومن اچھ کریں گے بارِ الہا تو نے ایک وعدہ کیا تھا جس کا وقت آ پہنچا ہے تب فرشتے کو حکمِ الہی ہوگا کی ان کے چہرے سے پردے اٹھا لو فرشتے عرش کریں گے یہ تیرہ دیدار کیسے کریں گے حالانکہ یہ گناہ گار تھے اس وقت فرمانِ الہی ہوگا تم ہجاب اٹھا دو یہ ذکر کرنے والے سجدہ کرنے والے اور میرے خوف سے رونے والے تھے اور میرے دیدار کے امیدوار تھے اس وقت پردے اٹھا دیے جائیں گے اور جنتی اللہ کا دیدار ہوتے ہی سجدے میں گر جائیں گے فرمانِ الہی ہوگا سر اٹھا لو یہ جنت دارِ عمل نہیں دارِ ززا ہے اور وہ اپنے رب کو بے قیر دیکھیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندوں تم پر سلامتی ہو میں تم سے راضی ہوں کیا تم مجھ سے راضی ہو جنتی عرض کریں گے اے ہمارے رب ہم کیسے راضی نہیں ہوں گے حالانکہ تُنہیں ہمیں وہ نعمتیں دی جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی دل میں ان کا تصور گزرا اور یہیں اس فرمانِ الہی کا مقصود ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے ہیں